یہ صفات ہیں جنہیں اللہ ان گیارہ آیتوں میں بیان کر رہے ہیں کون ہیں مومن صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گیا نہ اب علامات اللذین وہ لوگ جو ہم فی صلاتہم خانشعون جو اپنی نمازوں میں خوشو رکھتے ہیں ایک ہے خوشو ایک ہے خضو مومن سے دونوں چیزوں کا مطالبہ ہے ایک نمازی مسجد نبوی میں اپنے بالوں سے کھیل رہا تھا حالت نماز میں بالوں سے کھیل رہا تھا پیغمبر کی نگاہ پڑی صحابہ سے فرمایا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتا دوسری علامت مومن کی لغو بےہودہ بات اور بےہودہ کام کو لغو کہا جاتا ہے اور مومن اسے کہتے اگر بےہودہ کام ہو رہا ہو تب اگر بےہودہ بات ہو رہی ہو تب اعراض کرتا ہے مو پھیر لیتا ہے لیکن ایسے مو نہیں پھیرتا کہ گالی دیتے ہو مثلا کہیں پہ ناچ کانا ہو رہا ہو اور یہ گالی دیتے ہو آگے گزر جائے کے دیکھو نہ تیسری علامت یہ زکاة کو ادا کرتے ہیں البتہ یہاں پر زکاة سے مراد صدقہ ہے چوتھی علامت ایک مومن کی وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں پیغمبر نے فرمایا جو کوئی مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے میں محمد مصطفیٰ اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اگر کوئی مجھے اپنے دہن کی اور اپنی شرمگاہ کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اگر کوئی زمانت دے دے کہ یہ دو کبھی بھی حرام کیلئے استعمال نہ ہو مومن کی پانچویں علامت اپنی امانات کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے خاک کسی کے ساتھ بھی آہد کرے ایک چیز وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبانا واجب ہے کافر سے کرو تب بھی نبانا واجب ہے دوسری چیز امانت امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے چھٹی علامت مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا اولائکہ ہم الوارسون یہی لوگ وارس ہیں ان علامات کے حامل صرف وہ مومن کہلائیں گے اور ان مومنین کے لیے عجر کیا ہے پاداش کیا ہے یہ وارس ہے کس کے وارس اللزین یارسون الفردوس ان کی وراثت کیا ہے فردوس ہے